اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے ٹھیک ہوں گے ماما اور منسا بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں آپ سب کو امیدے سے گوڈ مارننگ سب کی صبح اچھی ہو صبح اچھی ہوگی تو دن بھی اچھا ہی گزرے گا آج ہم نے ناشتے میں حلوہ پوری منگائی ہے کیونکہ کافی دنوں سے میرا دل کارا تھا حلوہ پوری کھانے کے لیے تو پھر آج ارشد میرے اٹھنے سے پہلے ہی لیا ہے جب میں آئی کچن میں تو ناشتہ آلریڈی آ چکا تھ اگر بنا بنایا ناشتہ مل جائے تو پھر بہت خوشی ہوتی ہے حالانکہ میں صرف دو روٹیاں ہی بناتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اگر بناوا مل جائے تو پھر اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے اور اپنی پسند کا مل جائے تو اور بھی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو صبح کا ٹائم ہی جب آپ کا اچھا گزرے گا نا تو پھر اس کے بعد آپ کا پورا دن ہی اچھا گزرتا ہے اس کے بعد میں ناشتہ بھی کری رہی تھی کہ گیٹ ناک ہوا اور میں باہر گئی تو پولیو والی آئی ہوئی تھی اور ان کو مجھ سے بڑی شکایت تھی وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر چوتھی باہر آ رہی ہوں اور فور ٹائم آنے کے باوجود آپ نے آپ جا کے گیٹ کھول ہے وہ کہتی آپ کے گھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر میں لیٹ اٹھتی ہوں تو وہ کہتی میں گیٹ ناک کرتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہاں پر جی مہرت نے پولیو کے ڈرافز پی لی ہیں اور اب بار یہ ہے منسا کی جو کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے منسا اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منسا کتنا تنگ ہو رہی ہے لیکن حالانکہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے بس بچوں کو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے اس کے بعد جب پولیو کے ڈرافز اس نے پی لیے تو پھر وہ اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نیل پولیش لگا دیتی ہوں تو پھر وہ تب ہیپی ہو گئی کہ ہاں اب صحیح ہے اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے ہی صبح کے کام ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ صبح میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس لیے آج جو ہے نا اس نیک کام کو سر انجام دے ہی دیتے ہیں ویسے کس کس کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ آئیلی چھکنا ہٹ والا کام ہوتا ہے اور کچھن میں بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے اس وجہ سے تھوڑا مشکل لگتا ہے تو میں لیکن بس کر لیتی ہوں ظاہر ہے جو کم کرنا ہوتا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے اور کس نے آگے ہمیں کر کے دینا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے اپنا جو پرانا گھی والا ڈبا ہے نا اس کو بھی اچھے سے دھونا ہے کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ میلہ ہو رہا تھا اور پہلے میں یہ گھی جو ہے نا جو پہلے والا پڑا ہوا ہے اس کو نکال لوں گی کہیں اور برطن میں اور پھر اس کو اچھے تھی کہ اس سے واش کر کے خوش کر لوں گی میری جو ساسوما ہوتی تھی نا وہ ہمیشہ گھی کو دیسی گھی کو نا فریج میں رکھتی ہوتی تھی لیکن خیر میں نے اپنی ماما سے تو کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ فریج میں ہی رکھنا ہے تو میں تو ہمیشہ باہر ہی رکھتی ہوں تو باہر پڑے پڑے اکثر ڈبا جو ہے نا بہت خراب ہو جاتا ہے اس ڈبے کو جو نا دھو لینے کے بعد نا ہمیشہ اچھے سے خوش کرنا ہے کبھی بھی پانی والے ڈبے کے اندر گھی نہیں ڈالنا ورنہ آپ کا گھی خراب ہو جائے گا اس کو فنگس وغیرہ لگ جائے گی تو ہمارا باکس بھی ہو چکا ہے اچھے سے صاف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کا برطن کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دھوتے ہیں تو وہ بہت اچھے دیکھے سے صاف ہو جاتا ہے ہم لوگ جو ہے نا گھر پہ دوسرے والا آٹا یوز کرتے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے جو نا گندم کی خالص گندم کی جو نا روٹی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ بہت زیادہ بلیک بلیک سی بنتی ہے تو اس کے لیے تو میں خیر گھر پہ جو نا وہ میدے والا جو آٹا ہوتا ہے نا آج کل ملتا ہے بزار سے وہ یوز کرتی ہوتی ہیں روٹیوں کے لیے لیکن اب یہ گھی بنانا تھا تو ممہ نے کہا کہ بلکل خالص والا آٹا مگا کے نا اس کا گھی بنانا ہے کیونکہ وہ اچھے سے بنتا ہے تو پھر میں نے جو ہے نا اس کے لیے سپیشل گندم کا آٹا مگایا ہے اور تاکہ ہمارا گھی اچھے سے بن سکے ویسے یہ سگڑ بیٹیوں کی نشانی ہوتی ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں سگڑ ہوں کے نہیں ویسے میری ممہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ سگڑ ہوں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ بھی جب آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھ لیا کریں کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنی ماں کا آکس ہوتی ہیں بے شک وہ ظاہری طور پر آپ کو نہیں لگ رہی ہوں گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نا تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ڈھال جاتی ہیں جیسے ان کی ماں ہوتی ہے تو ان کی بیٹیوں کے اندر بھی وہی آداد آتی ہیں تو میرے خیال میں سگھڑ آپ کو بہت ابھی مل سکتی ہے کہ آپ پہلے اس کی ماں کو جج کریں کہ وہ کیسی ہیں پڑی دیکھیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو تو ایک دوسرے کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے آج کل رشتہ دار آپس میں رشتے کرتے بھی سی لیے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں فلانی کی ماں ایسی ہے پڑی تو اس کی بیٹی بھی ایسی ہوگی اس لیے جو نا اپنے آپ کو اگر آپ بیٹیوں والے اگر بیٹیوں والے نہیں بھی ہیں نا تو میری تو یہی رائے ہے کہ آپ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھے سے رہیں دیکھیں اچھے سے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے خوش اخلاقی جو نا ویسے بھی سواب ہے پڑی تو میرے خیال میں اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہتر رکھا کریں تو یہاں پر جی ہمارا گھی بھی بس تقریباً تیار ہے اور اس کے بعد گھی تیار ہو جانے کے بعد میں نے باکسز بنا لی ہیں میں جب بھی گھی بناتی ہوں تو میں اپنی سسٹر جو میرے ساتھ رہتی ہیں ان کو بھی ضرور دیتی ہوں اور اپنی ممہ کے گھر تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں کوئی بھی چیز اپنے گھر پر بناوں اور اپنی ممہ کے گھر نہ بجھوں ایک کام سے بندہ فارغ ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو دوسرا کام جو ہے نا ہمارے آگے مو کھول کے پڑا ہوگا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی کرنا ہے اور منسا کے کچھ کپڑے تھے جو ہاتھ پہ واش کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ ان کو بھگو دیتی ہوں جب تک یہ اچھی تک اس کے اندر سے نرم وغیرہ ہو جائیں گے تب تک میں کوئی اور کام کر لوں گی تو میں نے ان کو بھگویا اور میں جب باہر نکلی واش روم سے تو منسا کی گاڑی کافی دنوں سے بہت زیادہ محلی ہو رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آج اس کو بھی فائنلی میں واش کر ہی دیتی ہوں اچھا میری ممہ کی بھی یہ عادت ہے حالانکہ وہ ٹیچر ہیں پڑی لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ گھار آتی ہیں تو وہ اور عام سے نہیں بیٹھتی ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ کام بھی کر لوں وہ کام بھی کر لوں تو ہماری عادت بھی اپنی ممہ پہ ہی گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ذرا سی چیز بھی ادھر سے ادھر بکری بھی ہے نا تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے اب یہ گاڑی حالانکہ بچوں کے کھیلنے کی چیز ہے لیکن مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ منسا کی چیز کیوں مہلی ہے تو میں اس کو لازمی طور پر میں نے کہا آج واش کر ہی دیتے ہیں میں واش روم میں آئی تو گاڑی کو دھونے تھی لیکن اس کے بعد میں نے جب اپنا ٹاب وغیرہ دیکھا تو یہ بھی مجھے مہلے لگ رہے تھے کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹاب بالٹیاں وغیرہ واش روم میں پڑی رہتی ہیں نا تو ان کے اندر ایک عجیب سی چکناٹ سی ہو جاتی ہے میل جم جاتی ہے تو ان کو بھی میں اکثر اوقات نا ہر مہینے کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا لازمی طور پر دھو دیتی ہوں تو پھر آج میں نے کہا کہ چلو آج اس کو بھی کام کو پورا کاری دیتے ہیں تو پھر میں اس کو بھی واش کیا اس کے ساتھ مجھے ٹوٹیاں وغیرہ میلی لگ رہی تھی میں نے ان کو بھی واش کر دیا آج میں نے کہا میں سارا کام کر کے ہی رہوں گی آپ کی جو ٹیپ وغیرہ ہیں نا ان کے اوپر چاہے جتنے بھی زدی داغ ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے لیمن میکس بار لے لینا ہے ساتھ میں ہارپک اور سرف لے کے نا اس کو آپ نے سکوچ برائی پر لگانا ہے اور کچھ دیر کے لیے نا آپ نے ان کو ٹیپ وغیرہ پر لگا رہنے دینا ہے مطلب تقریبا کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے آپ ان کو لگا رہنے دیں تو یقین کریں آپ کی ٹیپس اتنی صاف ہو جائیں گی کہ آپ کو دہران ہو جائیں گے لیکن یہ کام کرنا آپ کو خود ہی پڑے گا آپ کی میٹ وغیرہ بلکل ایسا نہیں کریں گے آپ یہ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مہلی ہے اس کو میں صاف کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے صاف ہو جاتی ہے منسا کی گاڑی تو ایک دم سے جی چمک چکی ہے اور میں نے ٹیپس وغیرہ کے اوپر سرف وغیرہ لگا کے چھوڑ دیا ہے پندرہ بیس میٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر اب ہم ان کو دوبارہ سے واش کریں گے اور میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی طرح سے صاف ہو چکی ہیں اب آپ میری ٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایسے ہو چکی ہے جیسے بلکل نیو ٹیپ ہو آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد جی ہم لوگ جب باہر نکل کے آئے تو ایک اور میس کھڑا ہو چکا تھا میں جیسے کہتی ہوں کہ ایک کام کر کے نکلو دوسرا کام پہلے سے ریڈی ہوتا ہے کہ مجھے آپ نے کرنا ہے اصل میں ہوا یہ کہ میری جو سسٹر اوپر رہتی ہیں ان کے گھر پہ پانی نہیں جا رہا تھا تو موٹر ایک ہی ہے میں نے پانی پہلے کچن میں چلا کے چھوڑا کچن میں جب چلا کے میں نے چھوڑ دیا تو وہ باربر جو نا سنکھ فول ہو جاتا تھا پھر میں نے سوچا کہ واش روم میں ٹیپ چلا دیتی ہوں تو یہ پانی چلتا رہے گا اوپر پانی جاتا رہے گا اتنے در میں میں واش روم وغیرہ صاف کر لیتی ہوں جب میں واش روم صاف کر کے آئی تو یہ جو باہر والا واش روم تھا وہ پورا بھر چکا تھا اور وہاں سے سارا پانی میرے ڈرائنگ روم کے اندر آ گیا تھا ڈرائنگ روم میں کیا آیا تھا کارپٹ پورا کا پورا بھیگ چکا تھا اتنا زیادہ آپ لوگ پانی دیکھ سکتے ہیں اور پھر مجھے یہاں پر وائپر لگانا پڑا کافی محنت طلب کام تھا کیونکہ فرش کے اوپر تو ہم لوگ وائپر ایزی لی لگا لیتے ہیں لیکن کارپٹ کے اوپر لگانا انتہائی مشکل تھا اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے منسا کے کپڑے وغیرہ دھولیے میں نے کہا ان کو بھی واش کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ اب میں بہت زیادہ تھک چکی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا پھر میں نے ماما سے کال کی اور ماما سے پوچھا کہ آپ نے آج کھانے میں کیا بنایا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور ارشد گھر پہ تھے نہیں کہ میں باہر سے کچھ منگوا سکتی تو ماما نے کہا کہ میں نے دال جاول بنائے ہوئے ہیں تو میں نے ماما سے کہا کہ اببو سے کہیں کہ مجھے ابھی آئیں اور ابھی لے کے جائیں تو بس جی ہم آ چکے ہیں ماما گھر اور کھانا بالکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ماما کے ہاتھ کا کھانا تو کیا ہی بات ہے ماما کے ہاتھ میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جتنے بڑے بھی شیف وغیرہ کسی کے ہاتھ کا بھی آپ کھا لیں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں سیمپل سی دال چاول یہ پڑا لیکن اس کی شکل بھی اتنی اچھی ہے اور کھانے میں دیکھیں کتنا اچھا ہوگا اور جب انسان اتنے کام کر کے تھک جاتا ہے اور پھر آپ کو اس کے بعد اتنا اچھا کھانا مل جائے وہ بھی ماں کے ہاتھ کا تو کیا ہی بات ہے آج صبح ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر دن صبح اچھا آپ لوگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کا دن کا انڈ بھی بہت اچھا ہوگا تو بس ہمارا ویلوگ بھی یہی تک تھا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس 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 ہمیں سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں ہمیں آپ لوگ سپورٹ کیا کریں تاکہ ہم اس طرح سے ویڈیوز بناتے رہیں آپ کے لئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ